With the name of Allah Almighty Land Revenue Act Mutation Question 3 Mutation کا مطلب انتقال Mr.Ram کی دس سکر زمین ہے Mr.Ram کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بیٹوں کو زمین گئی Government Mr.Ram سے لینڈ پر ریوینیو لیتی تھی ٹیکس لیتی تھی اب اس کے بیٹے پٹواری کے پاس جائیں گے وہاں پر رپورٹ کریں گے کہ ان کے فادر کے ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ سیٹیفیکیٹ پرڈیوز کریں گے ڈیتھ سیٹیفیکیٹ لے کر پٹواری ان کی ساری ڈیٹیل لکھے گا اور چیداد پراپارٹی لینڈ ان کے نام منتقل کرے گا اس کے بعد وہ آگے کولیکٹر کو رپورٹ کرے گا اور فردر پرسیجر ہوگا اب گورمنٹ ریوینیو کس سے کولیکٹ کرے گی زمین کا مسٹر ڈرام کے بیٹوں سے سمپل یہ میٹر ہے آئیے کیسے موقع پر موٹیشن ایفیکٹڈ ہوتی ہے متاثر ہوتی ہے موٹیشن کا کیا عمل دخل ہے does موٹیشن کنفر رائٹ آف اونرشپ کیا موٹیشن آپ کو رائٹ آف اونرشپ دیتی ہے موٹیشن انتقال جب آپ کراتے ہیں تو کیا آپ کو یہ چیز اونرشپ دیتی ہے کیا اس سے ثابت ہوتا کہ آپ اونر ہیں اس پراپارٹی کے اس لینڈ کے اگر یہ اونرشپ کا رائٹ نہیں دیتی موٹیشن تو بھی اس کا کیا مقصد ہے 2008 explain the procedure of mutation of land لینڈ کی موٹیشن لینڈ دوسرے کے نامنتقل ہو جانا اس کا پروسیجر کیا ہے 2009 discuss the procedure of making mutation of land 2010 discuss the law relating of mutation under land revenue act 1967 کیا قانون ہے موٹیشن کا 2011 discuss the procedure of making mutation موٹیشن کا طریقہ کار کیا ہے under the provisions of land revenue act 1967 also discuss the importance of computerization of revenue record in پنجاب پنجاب میں revenue کا record کس زمیندار سے کتنے پیسے ٹیکس کی مد میں لینے ہیں revenue لینے ہیں وہ سارا computerize کر دیا شہباز شریف نے اگر computerize کر دیا تو اس کی اب کیا importance ہے 2013 15 what is mutation mutation کیا ہے discuss the law relating to making mutation mutation کرنے کے لئے کیا قانون درکار ہے after the introduction of computerized system جب computerized system آگیا تو اب mutation کا کیا طریقہ کار ہے in revenue خاص کر پیسے اکٹھے کرنے کی مد میں in revenue administration یاد رکھیں آپ جو چیز بھی پڑھیں گے اس کے اندر اس کا مقصد ایک چیز ہوگا کہ government نے زمین داروں سے ٹیکس کی مد میں revenue جسے کہتے ہیں وہ کٹھا کرنا ہے ایک آدمی کی death ہو گئی تو زمین دوسرے کے card بنائے گی اس سے revenue لے answer mutation mutation کا مطلب ہے تبدیلی منتقل ہونا انتقال is a document containing an order by a revenue officer در حقیقت mutation ایک document کا نام ہے جس کے اندر revenue officer کے order ہوتے ہیں who must be at least an assistant collector of grade 3 کم as come assistant collector grade 3 کافی سر ہوتا ہے اس کی order ہوتے where by an entry in the record of rights record of rights کے اندر ایک register ہے record of rights کا اس کے اندر entry ہوتی ہے is to be altered اور تبدیل ہو جاتی ہے پہلے Mr. Ram کے نام پر 10 اکر زمین تھی تو اب 5 اکر شنط رام کے پاس ہے 5 اکر گھنے س رام کے پاس ہے دو لوگوں کے پاس آگئے اب یہ entry تبدیل ہوئی ہے اور کس کی order سے ہوئی ہے revenue official نے ایک certificate بھی دے دیا ایک کاغذ بھی دے دیا اس کا مطلب ہے change یا muted for revenue record revenue record کے لیے گورنمنٹ اپنا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کا record بنا رہی ہے نہ کہ اس لیے کہ آپ مالک ہیں زمین کے ownership آپ کو determine نہیں کر رہے وہ سب یہ determine کر رہی ہے گورنمنٹ کہ اب پیسہ ہم نے آپ سے لینا ہے زمین کے اوپر ٹیکس آپ سے اکٹھا کرنا ہے پرووینز کہاں بتایا گیا یہ سیکشن 42 لینڈ ریونیو ایک 1967 میں پٹواری ہیز ریجسٹر آف میوٹیشن دیٹیل دے کہ پٹواری کے پاس ریجسٹر آف میوٹیشن ہوتا انتقال کا ریجسٹر ریونیو ریکارڈ میں وہ نام تبدیل کرتا ہے کیوں نام تبدیل کرتا ہے کوئی فوت ہو گیا اس کے وارثوں کو جداد ملی مگیج کسی نے کسی کو گروی دے دی زمین تو پھر بھی وہ لکھے گا پرچیز کسی نے پرچیز کی زمین تو پھر بھی وہ اس کے نام پر منتقل کرے گا زمین اپنا ٹیکس لینے کے لیے گفت کسی نے کسی کو گفت دیا پھر بھی یا کوئی اور طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص لینڈ اونر بنائے مسٹر رام کے بات دس ایک دی اب اس کے پاس نہیں اس نے بیج دی ہے یا اپنے بچوں کو دی ہے کسی اور کو زمین گئی ہے گورنمنٹ اس سے ریولی اکٹھا کرے گی یا کسی ٹینینٹ کو کسی ٹھیکے پر لینے والے ٹھیکے دار کو زمین دی گئی ایک سال سے زیادہ کے عرصہ کے لیے پھر بھی پٹواری ریجسٹر کے اندر نوٹ کرے گا پرپس کے مقصد کے کیوں میوٹیشن ہوتی ہے یہ ریکار آف لینڈ اونر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پہلے مالک مسٹر رام تھا اب گھنے سا رام اور شنت رام ہیں اونر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اونر کے رائٹ کون سے والے جہاں سے گورنمنٹ کو پیسہ وصول ہو اونر کے وہ والے رائٹ نہیں جن رائٹ سے اونر کو فائدہ ہو کہ یہ زمین میری ہے یہ ریکارڈ اونر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے گا صرف ریونیو گورنمنٹ کو دینے کے لیے نہ کہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرے گا کہ اس زمین کا مالک یہ شخص ہے یعنی کہ اونر شپ کا ریکارڈ نہیں ہے موٹیشن اونر شپ کا ریکارڈ نہیں ہے یہ ریونیو کٹھا کرنے کا ریکارڈ ہے لیکو ریکارڈ ایریرز آف دی لینڈ ریونیو لینڈ ریونیو کے بقای جات اگر ہیں پیچھے انپیڈ ایماؤٹ ہے ایریرز ہیں تو وہ وہ لینے کے لیے موٹیشن کی جاتی ہے لیکن ایویڈنس بنانے کے لیے موٹیشن کی جاتی ہے پروسیجر موٹیشن کا پروسیجر کیا ہے سیمپل سٹوری ہے ریپورٹ ایباؤٹ اکوزیشن ٹو پٹواری مسٹر رام کے دونوں بیٹے جا کر پٹواری کو ریپورٹ کریں گے جناب ہم نے زمین اپنے نام کر لی ہے یا ہمارے نام ہو گئی ہے اب زمین ہمارے اسے میں آ گئی ہے پٹواری پہلے ڈیلی ڈائری میں لکھے گا اور اس ریکارڈ کی ایک ہفتے کے اندر اندر جس پرسن نے ریپورٹ کیا اس کو واپس کرے گا یونین کمیٹی ایک یہیں کپی یونین کمیٹی میں پہنچائے گا اگر پٹواری یونین کمیٹی کو ریپورٹ نہیں کرتا یا ریونی افیسر کو ریپورٹ نہیں کرتا تو اگر پٹواری یونین کمیٹی میں یا اپنے متلقہ افیسران کو وہ ریپورٹ نہیں دیتا یا جس پرسن نے ریپورٹ کیا اس کو ریکارڈ کی کپی نہیں دیتا تو پھر آپ ریپورٹ کریں گے ریونی افیسر کو یا نازم آف یونین کمیٹی کو این ریٹن فارم دیں گے اور بائی ریجسٹرڈ پوسٹ دیں گے تاکہ گورنمنٹ کے کسی دیپارمنٹ سے ہو کر جائے آپ کے پاس پکا پکی رسید ریکارڈ آجائے جب پٹواری نے ریکارڈ بنا دیا تو پھر اس پر ریونی افیسر اٹیسٹیشن کرے گا اپنی مور لگائے گا نو نیڈ ٹو اٹیسٹ اکوزیشن بائی انہیریٹنس اگر کسی نے وراستی زمین لی ہے اس کی وراست میں زمین آئی ہے تو پھر ریونی افیسر کو اٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کوٹ کی ڈکری ہوئی ہے زمین میں لی ہے اٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ریجسٹر ڈیڈ کوئی فیصلہ ریجسٹر ہوا ہے اس سے آیا ہے پھر بھی ریونی افیسر کو اسے مزید اٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ایک بد کلے روگی پٹواری نے ریونی افیسر کو ریکارڈ بھیجا اب اگر ریکارڈ کسی نے زمین پرچیز کی ہے تو پھر اٹیسٹ کرے گا کون ریونی افیسر کیا کرے گا ایڈنٹی فیکیشن بائی ریپیوٹی پرسن لائک لمبردار لمبردار کو بلائے گا اس اسٹیٹ کے خلوکھو اسٹیٹ کے لمبردار کو بلائے گا بھئی آؤ بتاؤ یہ زمین یہ شخص لے رہا ہے کیا یہ ٹھیک لے رہا ہے اور ٹھیک پیسے ملے کوئی فراٹ چوری تو نہیں اس کی ذمہ داری کو دیتا یہ بندہ ٹھیک ہے پاکستانی ہے سگنیچر تھم امپریشن آف کنسرن پرسن جو متلقہ لوگ ہیں چاہے وہ افیشلز ہیں چاہے ریویو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ پٹواری ہے یا وہ پرچیزر ہے یا وہ سیلر ہے کیا ان کے سگنیچر انگوٹھے ہو چکے ہیں میوٹیشن ریجسٹر پر نیکسٹ انکوئری آف میوٹیشن اف ایف 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 اینیون ادرز لینڈ وہ انکوئری کرائے گا ریویو افیسر کہ یہ جو منتقل ہوئی ہے زمین دوسر لوگوں کو اس کے منتقل ہونے سے پرچیزر کے زمین کو پرچیز کرنے سے کیا ساتھ باؤنڈری والے دوسرے جو زمین دار ہیں ان کی زمین کو کوئی افیکٹ تو نہیں پہنچتا کہ کوئی نراز تو نہیں ہے کیا کوئی اور زمین تو نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے تاکہ بعد میں کوئی لڑائی نہ ہو گسٹ آف آرڈر آف ریونی آفیسر ریونی آفیسر تھری منس کے اندر اندر ایک سمری تیار کرے گا اس سارے ماملے کی میوٹیشن کی تو یونین کومیٹی یونین کومیٹی کو بھیجے گا یونین کانسل کو بھیجے گا ٹاؤن کومیٹی کو پہنچائے گا وہ ٹاؤن کومیٹی یونین کومیٹی اور یونین کانسل جو کہ اس اسٹیٹ سے متلقہ ہے جو اس اسٹیٹ میں ہے جس اسٹیٹ کی لینڈ ہے جس اسٹیٹ کی لینڈ منتقل ہوئی ہے جس کو میوٹیشن کیا گیا ہے اچھا ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر آزیشن آف ریونی ریکارڈ کیا ایڈوانٹیجز ہیں ریونی ریکارڈ جب بن گیا کمپیوٹر آز تو کیا فائدہ ہوا گیٹ ریڈ آف پھٹواریز پھٹواریز کو بڑا پیسہ دینا پڑتا تھا پھٹواریز سے جان چھوٹ گئی کیوں سسٹم ٹرانس پیرنٹ ہو گیا سافترہ ہو گیا کرپشن فری سسٹم ہو گیا نو چیٹنگ ویڈ ویمن عورتیں جو پردہ کرتی تھی اس عورت کی جگہ پر دوسری عورت آ جاتی اور ان سے چیٹنگ ہو جاتی اصل مالکن جب جاتی پتہ کرنے میری زمین تو کہہ دے آپ تو زمین اپنی بیچ گئی تھی اب کمپیوٹر آز سسٹم ہے آنکھوں کی تصویریں اور فنگر پرنٹس تمام ڈیٹا آل لائن مجود ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کون سے زمین کون سے خسرہ نمبر کس کا ہے موٹیشن ویڈن فیفٹی منٹس وہ کہتے ہیں اب تو موٹیشن پاکستان میں فیفٹی منٹس میں ہو جاتی ہے پچاس منٹ میں موٹیشن کا سارا سسٹم دن ہو جاتا ایکسسیبیلیٹی آف ریکارڈ فار پور فارمرز اب ریکارڈ تک پہنچنا آسان ہے وہ جو غریب فارمر ایک کسان ہے اس نے اپنی زمین کا ریکارڈ نکلوانا ہے جائے گا آن لائن ڈیٹا مجود ہے ویب سائٹ سے لے گا ویمن کو ضرورت ہے اپنے ریکارڈ کی وہ جا کر لے لے گی انسپائیڈ آف اللیٹریسی چاہے کیسان پڑا لکھا ہے یا نہیں ہے انپڑ کیسان بھی جا کر کسی کیوں بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا ریکارڈ نکالنا ویب سائٹ سے ریکارڈ نکلاتا ہے ایک کمپیوٹر آپریٹر نکال دے گا لیک آویرنیس اور پھر آویرنیس کی کمی کے باوجود بھی آپ کو صحیح ریکارڈ ملتا ہے نو فار ٹریول ٹو سرویس سنٹر سرویس سنٹر تک پہنچنا ایک کام تھا سفر کرنا پڑا تھا اب جہاں بھی کمپیوٹر آویلیبل ہے آپ کے پاس موبل آویلیبل ہے اس موبل میں دیکھئے گوگول موجود ہے اور گوگول میں اپنا ریکارڈ سرچ کر لیجیے باو میٹک ڈیٹا انٹری اب کوئی بھی چیز کوئی پرچیز کرے گا سیل کرے گا اس کے فنگر پرنٹس ہوں گے آئے کی پرنٹس ہوں گے سو نائس آفیو اس آفیو آفیو ٹریپل ٹری ٹھو ٹی 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 اس ٹی ٹی ہو ٹی 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 ۱ موسیقی